اسلام علیکم جی میرا نام ساکر رفیق چودری ہے اور آس کازی انویسمنٹ کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جگہ سے آپ کے سامنے یوکے سے حاضر ہو آج کا سوال جو ہے بیسیکلی تین چار لوگوں نے پوچھا ہے اور سوال ان کا بیسیکلی یہ ہے کہ کیا رنگ روڈ پر پر پرائیویٹ سوسائیٹیز کو ڈیزگنیٹڈ یا جو اپنے ان کے ذاتی انٹرچینجز ہوتے ہیں جو ان پروجیکٹس کو بنانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی اس سوال کا بیسیکلی میں نے جواب جاننے کے لیے انیچ اے سے بھی کانٹیکٹ کیا اور کچھ اور آثورٹیز سے بھی رابطہ کیا جہاں تک مجھے معلومات دی گئی ہے وہ معلومات بیسیکلی یہ ہے کہ ایز پر لوگ جو نیشنل ہائیوی آثورٹی ہے اس نے اس کے اوپر اپنی پولیسی آلریڈی تمام مین میجر روڈز جی ٹی روڈز موٹر رویز کے بارے میں بنا رکھی ہے جس میں کچھ فاصلے کے بارے میں باتیں ہیں کچھ اس کے پروجیکٹس کی سیونٹی پرسنٹ یا سیونٹی فائل پرسنٹ کمپلیشن کے بارے میں چیزیں ہیں اور کچھ ان کی دیگر ریکوائرمنٹس ہیں ان کی فیز کے حوالے سے وہ جس طریقے سے پیسے دیے جائیں اب رنگ روڈ جو ہے اس کے اوپر مزید انٹرچینجز آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ ابھی وقت سے پہلے ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید میں اوفیشل جواب یا آثینٹک جواب نہ دے سکوں البتہ اگر آپ مجھ سے میرے نالج کے حوالے سے پوچھیں جو پاکستان کی ریل سٹیٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے پروجیکٹس کے حوالے سے میرا نالج ہے میرا ذاتی نالج یہ کہتا ہے کہ دیفنیٹلی فیوچر میں آنے والے وقتوں میں راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر جو انٹرچینجز آلڈی گورنمنٹ نے اپروف کیے ہیں اس کے علاوہ نئے انٹرچینجز ضرور آئیں گے اس کی دو وجہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جتنے انٹرچینجز فیوچر میں اگر پانچ دس انٹرچینجز ایڈ کیے جائیں گے تو وہ اس رنگ روڈ کی افادیت کو بڑھائیں گے کم نہیں کریں گے اور سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو اچھی فی مل سکتی ہے اچھے پیسے مل سکتے ہیں اور اس سے پروجیکٹس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو میری ذاتی رائے ہے کہ گورنمنٹ یا نیشنل ہائیوے ایتھارٹی اس چیز کو انکریج کرے گی نہ کہ وہ اس پہ کوئی انکار کریں گے اس کی مثال میں آپ کو دوں گا اگر آپ اسلامباد ایکسپریس وے کو دیکھیں تو یہاں پر پہلے ہم نے انٹرچینجز نہیں دیکھے تھے اب ایک کے بعد دوسرا انٹرچینج ہم آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں گولبرگ کا انٹرچینج ہو گیا تھا پھر نیور اینکرنج کا انٹرچینج بھی سنا پھر سنا جی کہ بہریہ بھی اپنا انٹرچینج پیوڈیوڈی کے قریب بنا رہے ہیں اور اب آپ یہ دیکھیں کہ دی ایچ اے کا انٹرچینج بھی جو ہے وہ ہمارے ایکسپریس وے اسلامباد جو ہے اس کے اوپر بنا ہوا ہے اسی طرح سے اور مختلف ایریاز کے اندر ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں تو میرے خیال میں فیوچر میں مختلف ہاؤزنگ سوسائیٹیز جو رنگ روڈ کو کنیکٹ کر رہی ہوں گی یا ان کی لینڈ کے قریب سے یا ان کی لینڈ کے اندر سے گزر رہا ہوگا تو ڈیزگنیٹڈ انٹرچینج کی کوشش کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے گولبرگ کا انٹرچینج ہے آپ اس کو ڈیزگنیٹڈ انٹرچینج نہیں کہہ سکتے اس کو باقی ٹرافک بھی یوز کرتی ہے اسی طرح سے جو دوسرے وہاں پہ انٹرچینجز ہیں ان کو اور ٹرافک بھی یوز کر سکتی ہے تو ہو سکتا ہے پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائیٹیز یہ کوشش کریں کہ وہ رنگ روڈ کے اوپر اپلے پروجیکٹ کے اندر افادیت کو بڑھانے کے لیے پرائیسز کو اوپر لے کے جانے کے لیے کچھ پیسے دے کر گورنمنٹ کی جو پیسے دے کر کے انٹرچینجز لے لیں تو آپ کے سوال کا اگر میں مختصر جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ بہت شکریہ آپ کے سوال کا پوچھتے رہیے ہم سے سوال اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے پاکستان کی ریال سکیٹ کے حوالے سے تو آپ کازی انویسمنٹس کو تو وہٹس ایپ یا یوٹیوب یا میرے نمبر پر ڈائریکٹ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو میں نہیں بھی آنا چاہتے ہم آپ کو بغیر ویڈیو کے بھی جواب دیں گے تینکیو باری ہونٹ